بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اس آیت کی روشنی میں ہم ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نفسی طرح پر وہ چھپ کر کرنے کوشش کرتا ہے جیسا کہ نواز ابن سمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کٹکتا ہے اور تم چاہتے ہو کہ لوگ اس سے آگا نہ ہوں لہذا جب گناہ کرتے ہیں آپ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں اس لئے امام احمد رحیم اللہ لوگوں کے سامنے ہوتا تو بلتے ہم لوگ مسکین ہیں اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں ضرع کر کے رکھ دے گا میرے گناہ آپ پر مخفی ہیں آپ کے گناہ میرے اوپر مخفی ہیں اللہ کے ناموں میں ستیر ہے لہذا وہ گناہوں پر اگر پردہ ڈالتا ہے تو اسے گناہوں چھپا کر رہ کر وہ اس سے پہلے مومن کو توبہ کر لینا چاہیے لہذا آج کل یہ تنہائی کا گناہ بڑے گناہ چھوٹے گناہ ظاہری گناہ باطنی گناہ جو بھی ہو رہے ہیں وہ ہم کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں سے چھپ سکتے مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے آج آپ دیکھتے ہیں ہماری نوجوان نسلیں ہیں کچھ بھی اگر غلط دیکھنا ہے تو اکیلے میں چلے جاتے ہیں اور آج کل بچوں کو اگر آپ موبائل دے دیں گے نہ خاموش بٹے تو سمجھ جا کیا کی دالمیں کالا ہے اور اسی طریقے سے آج کل گھروں میں وائی فی کا انتظام بھی ہے تو آج کل تو محل ایسے گھروں میں کہ شادی شدہ لڑکوں کو چھوڑ کر غیر شادی شدہ لڑکوں کے لیے الگ الگ کمرہ بنا دیتے ہیں گھر میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں رات مر وائی فائی میں دیکھ کر کے فیس بک میں چارٹنگ فیس بک میں وائٹس اپ میں انسٹاگرام میں لڑکے لڑکی کو لڑکے جھوٹے ایسے بن کر ناؤزب اللہ گناہ کرتے رہتے ہیں تو لہذا دشمن نے آج ہمارے لئے سب سے بڑا جو مطلب ہم کو جو راہ راہ سے ہٹایا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ گناہ کو اس نے آسان کر دیا اللہ اکبر اسی لئے بعض آئیمہ کہتے ہیں اگر آپ گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہوں سے بچایا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آپ کی سب سے بڑی رحمت ہے لہذا آپ لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لو مگر اللہ تعالیٰ تو چھپ نہیں سکتے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے اس کا ارادہ اس کی نگرانی ہر جگہ موجود ہے آج جرائیم کی دنیا میں بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں گے یہ ٹی ایم جہاں ہوتا ہے وہاں کیمرہ لگایا جاتا ہے اگر کوئی کام کرنا ہو تو وہ سی سیٹی کیمرے میں سب مطلب سب ریکارڈ ہوتا ہے اس لئے لوگ ڈرتے رہتے ہیں جب آپ سی سیٹی کیمرے سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ڈر کیسے ہونے چاہیے اور آج دیکھتے ہیں یہ زینہ بغیرہ ہر جگہ عام ہو رہا ہے سی سیٹی کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا بلکہ لوگ سی سیٹی کیمرے پر پردہ ڈال دے کے یا اس پر کر دے کے نوز بلہ زینہ کرتے ہیں لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم جب اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے اس کی نگرانی ہر جگہ موجود ہے لہذا ہمیں اس آیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے گناہوں سے بہت دور رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچا کر رکھے اور جہاں کہ ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذاتی رقابت اپنے اندر پیدا کا توفیقتہ فرمائے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں جو ارلقیب ہے اس کا معنی مفہوم اس کے تخاظ ہے ہم اپنے زندگی میں دیکھیں اپنے بیو بچوں کو دکھائیں اور اپنے بچوں کو بولے دیکھو بیٹا اگر تمہاں کے لئے بٹھ کے دیکھے تو ہمارے تو چھپ سکتے مگر اللہ کے ذات سے چھپ نہیں سکتے لہذا یہ ایمان اگر ہم پیدا کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی گناہوں سے بہت دور رہنے کا ایک اچھا موقع ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حبات فرمائے